کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ آواز اونچی ہو تو کچھ لوگ سنتے ہیں لیکن اگر بات اونچی ہو تو بہت سارے لوگ سنتے ہیں ہائی گائز میں ہوں آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک لڑکے کی چوبیس سال کا لڑکا جو سیٹ کے ہاں پر نوکری کرتا تھا اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے زندگی بڑی پریشانی میں چل رہی تھی ہو جاتا تھا روزانہ پیسے کما کر کے گھر آتا تھا خانہ بناتا تھا کھاتا تھا سو جاتا تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ اس نے چار چپاتی اور سبزی بنائی ہاتھ مدھو کر کے واپس آیا تب تک تین بچی دوسرے دن بھی یہی ہوا تیسرے دن اس نے دھیان رکھا اور چوہے کو پکڑ لیا ایک چوہا موٹا سا چپاتی لے کے جا رہا تھا چوہے کو پکڑا تو چوہے نے کہا کہ بھائیہ میری قسمت کا کیوں کھا رہے ہو میری چپاتی تو مجھے لے جانے دو تو لڑکے نے کہا بیٹا میرے پاس میں زیادہ پیسانی ہے صرف چار میں نے بنائی ہے چپاتی اس میں سے ایک تم لے جا رہے ہو میں کیا کروں گا میری زندگی نے مجھے بے حال کر رکھا ہے تو چوہے نے کہا کہ تمہارے سارے سوالوں کے جواب تم تمہیں ایک انسان دے سکتا ہے لڑکے نے پوچھا کہ کون ہے تو چوہے نے کہا کہ گوتم بدھ ہے ان کے آشرم میں جاؤ ان سے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھو وہ تمہیں راستہ بتائیں گے کہ کرنا کیا ہے لڑکے نے کہا بہت بڑیا بات ہے چوہے کی بات پان لی گوتم بدھ سے ملنے کے لیے چل پڑا سیٹ سے چھٹی لے لی پانچے دن کی راستہ لمبا تھا رات ہو گئی اس لڑکے کو کچھ دکھائی نہیں دی رہا تھا تھوڑی دور پر ایک حویلی دکھائی دی وہاں گیا جا کر کے شرن مانگی حویلی کی مالکین نے پوچھا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو تو لڑکے نے کہا کہ گوتم بدھ کے آشرم جا رہا ہوں ان سے ملنے کے لیے تو مالکین نے کہا کہ بہت بڑیا جگہ جا رہے ہو گوتم بدھ سے ہمارے ایک سوال کا جواب لے کر کے آنا اگر وہ سوال کا جواب دے دیں تو لڑکے نے کہا ضرور آپ کا سوال پوچھوں گا بتائیے تو حویلی کی مالکین نے کہا کہ بیٹا میری بیس سال کی بیٹی ہے جو بیس سالوں سے ایک شبد نہیں بولی ہے بول نہیں سکتی ہے بس ان سے پوچھ لینا کہ یہ بیٹی کب بولے گی یہ بولتے بولتے ان کے آنکھوں میں آسو آ گئے لڑکے نے کہا ماتاجی آپ پریشان مت ہو میں جاؤں گا اور آپ کے سوال کا جواب ضرور لے کر آوں گا لڑکا اگلے دن چل پڑا راستہ بہت زیادہ لمبا تھا راستے میں اسے بڑے بڑے پہاڑ ملے اونچے اونچے پہاڑ برف والے پہاڑ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پار کروں گا بڑی دیر ہو جائے تب ہی اسے ایک جادوگر دکھائی دیا جو وہاں بیٹھ کر تپسیا کر رہا تھا جادوگر کے پاس گیا اس سے بولا کہ مجھے گوتم بودھ سے ملنے کے لیے جانا ہے راستہ تو بہت ہی پریشانی والا لگ رہا ہے کیسے میں پار کروں گا تو جادوگر نے کہا کہ گوتم بودھ سے ملنے جا رہا ہے میرے ایک سوال کا جواب لے کر کے آ جانا تمہیں پہاڑ تمہیں فٹا وٹ سے پار کرا دوں گا لڑکے نے کہا آپ کا سوال بتاؤں تو جادوگر نے کہا کہ ہزار سالوں سے یہاں پر اسی پہاڑ پر تپسیا کر رہا ہوں سورگ جانے کے لیے وہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سورگ کب جاؤں گا تو لڑکے نے کہا ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب لے کر کے آتے ہیں جادوگر نے چھڑی گھمائی لڑکے کو پہاڑ پار کرا دیا میدانی علاقہ آ گیا وہاں پر ایک بڑی سی ندی تھی لڑکے کی سامنے پھر سے سمجھ سیا تھی کہ اب یہ ندی کیسے پار کریں تب ہی اسے وہاں پر ایک بڑا سا کچھوہ دکھائی دیا کچھوے سے م با یار بڑی اچھی جگہ جا رہا ہے کام کرنا میرے سوال کا جواب لے آنا تو لڑکے نے کہا کہ آپ کبھی سوال بتائیے کچھوے نے اپنا سوال بتایا کہ میں بڑے ٹائم سے پانچ سو سالوں سے اسی ندی میں ہوں اور ڈریگن بننے کی کوشش کر رہا ہوں ڈریگن کب بنوں گا یہ بس پوچھ کر کے آ جانا لڑکے نے کہا ٹھیک ہے لڑکا پہنچا آشرم میں گوتم بودھ کے پاس پروچن چل رہا تھا پروچن ختم ہوا گوتم بودھ نے کہا کہ ہر کوئی مجھ سے سوال پوچھ سکتا ہے لیکن صرف تین سوالوں کی جواب دی جائیں گے اب لڑکے کے سامنے سمسیہ تھی کہ کس کے سوال کو ڈراؤپ کریں کس کا سوال چھوڑیں اور کس کا پوچھیں لڑکے نے سوچنا شروع کیا سب سے پہلے حویلی کی مالکن نظر میں آئی دھیان میں آئی تو اسے لگا کہ وہ تو اپنی بیٹی کا علاج کرانا چاہ رہی ہے ان کی بیٹی بول نہیں رہی ہے ان کے آنکھوں میں آنسوں تھے ان کا سوال پوچھنا ضروری ہے دوسری جو تصویر اس کے دماغ میں آئی نظر میں آئی وہ آئی جادوگر کی جادوگر ہزار سال سال سے وہاں تپسیا کر رہا ہے برف کے پہاڑ میں تیسری تصویر آئی کچھوے کی جو پانچ سو سال سے ندی میں ڈراغن بننا چاہ رہا ہے پھر لڑکے کو اپنی تصویر نظر آئی جو سیٹ کے آن پر ایک لڑکا نوکری کر رہا ہے لڑکے نے سوچا کہ میں تو نوکری کری رہا ہوں خانہ کھائی رہا ہوں ٹھیک چلی رہا ہے تھوڑی اور محنت کروں گا کچھ بدلوں گا ان تین لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ لانا ضروری ہے ان تین کے سوال پوچھنے ضروری ہے لڑکے نے گوتم بدھ سے تینوں کے سوال پوچھے گوتم بدھ نے جواب دیا سب سے پہلے حویلی کی مالکین کے سوال کا انہوں نے کہا کہ اس مالکین کی جو بیٹی ہے بیس سال کی اس کی جیسی شادی ہوگی وہ لڑکی بولنا شروع کر دیگی دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں گوتم بدھ نے کہا کہ جو جادوگر ہے اس سے کہنا کہ وہ چھڑی چھوڑ دے جس دن اس نے چھڑی چھوڑ دی چھڑی کا تیاق کر دیا وہ سورگ چلا جائے گا تیسرا سو سوال تھا کچھوے کا گوتم بدھ نے کہا کہ اس کچھوے سے کہنا کہ اپنا کوچھ اتار دے جس دن اس نے کوچھ اتار دیا اس دن وہ ڈرائگن بن جائے گا لڑکے نے نمشکار کے اپرنام کیا چل پڑا واپس راستے میں کچھوہ ملا کچھوے سے کہا کہ بھائیہ کوچھ اتار دو گوتم بدھ نے کہا ہے تم ڈرائگن بن جاؤ گے کچھو نے جیسے ہی کوچھ اتارا موتی ہی موتی نکل آئے کچھو نے کہا یہ موتی کا میں کیا کروں گا آپ لے جاؤ لڑ تو آگے چلا تو جادوگر ملا جادوگر کو جا کر کے کہا کہ بھائیہ آپ کو چھڑی چھوڑنی پڑے گی تب ہی آپ سورگ جا پاؤ گے جادوگر نے کہا یہ لو چھڑی چھوڑ دی یہ چھڑی تم رکھ لو میں سورگ چلا جاؤں گا جادوگر سورگ چلا گیا اور اب آئی باری تیسرے سوال کی یہ پہنچا اس حویلی میں جہاں مالکن نے سوال بھیجا تھا مالکن سے جا کر کے بولا کہ مالکن آپ کا جو سوال تھا اس کو جواب مل گیا ہے آپ کی بیس سال کی بیٹی کی جس دن شادی ہو جائے گی اس دن یہ بولنا شروع کر دی گی انہوں نے کہا کیا بات ہے تو دیر کیسی میرے سامنے ہی تو دولہ بیٹھا ہے تم سے بڑھیا لڑکا کون ہو سکتا ہے لڑکی کو بلایا گیا لڑکی نے لڑکی کو دیکھا لڑکی نے لڑکی کو دیکھا شادی کرا دی گئی اور جیسی شادی ہوئی لڑکی نے پہلی بات بولی کہ آپ تو وہی ہو جو اس دن رات میں ہمارے یہاں آ کر کے رکے تھے لڑکی نے بولنا شروع کر دیا لڑکے کے پاس میں زندگی میں پیسہ آ گیا کیونکہ موتی موتی آ گئے جادوگر کی چھڑی آ گئی طاقت آ گئی اور شادی بھی ہو گئی لڑکی کی زندگی سیٹل ہو گئی صرف اس لیے کیونکہ اس نے اپنے سوال کا تیاق کر دیا تھا اس دنیا میں جو جہاز ہوتا ہے جب کنارے پر ہوتا ہے تو سرکشت ہوتا ہے سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے لیکن اسے دوسرے کنارے پر جانے کے لیے اس کنارے کا تیاق کرنا پڑتا ہے لہروں سے بھیڑنا پڑتا ہے مقابلہ کرنا پڑتا ہے اس ل� جواب نہیں ملے تھے یہ چھوٹی زکانی لائف میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے اگر آپ کچھ کمال کرنا چاہتے ہیں تو تیاق کیجئے ان بری عادتوں کا آلس سکھا صبح جلدی اٹھنا شروع کیجئے اپنی لائف میں جو بیڈ ایبٹ سے انہیں ہٹائیے تب ہی جا کر کے آپ کمال کر پائیں گے ارجے کارتک ایک بار پھر آپ سے کہے گا کر دکھائیے کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا ہر سوموار صبح ساڑے نو بجے میرے چینل پر دیکھئ ایک نئی کہانی